بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکس کرنا چاہتا ہوں پیپر پیٹرن میں نے سامنے لکھ دیا ہے وہ دو کا پیپر پیٹرن بالکل سیم ایسے ہی ہے جیسا کہ فرسٹیئر کا ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ فرسٹیئر میں آٹھ سوال ہوتے ہیں اور سیکنڈئر میں جو ہے وہ ساتھ سوال ہیں حصہ معلوزی ہے وہ بیس نمبر کے جس میں حصہ معلوزی کی ڈیویجن جو ہے وہ میں نے کھا دی گئی ہے حصہ معلوزی کی ڈیویجن جوئیس میں رموزو کاف ہیں پانچ نمبر رموزو کاف کے ہوتے ہیں اس کے بعد مسادر قطاعور امدادی فیل پانچ نمبر اس کے ہوتے ہیں اسی طرح حروف کا استعمال ہے پانچ نمبر اس کے ہیں حصہ نصر ہے پانچ نمبر اس کے ہیں ٹوٹل یہ بنتے ہیں بیس نمبر یہ آپ کا سوال نمبر ایک ہوتا ہے بورڈ کے پیپرنے بلکل ویسے جیسا کہ فرس ٹیئر میں یہ سوال نمبر ایک ہوتا ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں گرامر کا پورشن کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے اسی طرح سوال نمبر دو جو ہے ہی سائنشاہیہ جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے سوال نمبر دو سے سوال نمبر دو جو ہوتا ہے وہ نظم کے حالے سے ہوتا ہے نظم کی تشریح اب نظم کی پہچان کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ یہ کہ وہاں لکھا ہوتا ہے بلکل سیم جیسے میں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ درد زیر اشعار کی تشریح کریں نظم کا نام اور شائع کا نام بھی دکھیں اب آپ کی یہ دس نظمیں گیارہ نظمیں یا بارہ نظمیں جتنی بھی آپ کی سلیوز کی نساب کی نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم میں سے دو اشعار آئیں گے ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے تشریح آپ نے اکٹھیک کرنی ہے ادھر لکھا ہوا ہے بلکل آج جمع ایک جمع ایک یعنی ایک نمبر نظم کے نام کے ایک نمبر شائع کے نام کے اور آٹھ نمبر جو ہیں وہ آپ کی اشعار کی تشریح کے ہیں اگر آپ علیہ 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 بھی تشریح کریں تو تب بھی آپ کو نمبر جو ہیں وہ مل جائیں گے مگرہ نظم کی تشریح کا جو رون ہوتا ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اکٹھٹھی جو ہے وہ اس کی تشریح کی جاتی ہے اسی طرح اسی کا جزبے جو ہے وہ درزین اشعار کی تشریح کریں نیز شائع کا نام بھی لکھیں اب یہ جو کہ صرف شائع کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے یہ غزل میں سے جو ہے وہ شیر آئے ہیں اور ان کی ڈریز یہ ہے تین جمع تین جمع تین جمع ایک یعنی غزل میں سے تین اشعار آئیں گے ہر شیر کی آپ نے تشریح علاق سے کرنا ہوگی اور ایک نمبر جو ہے وہ شائع کے نام کا ہوگا یہ آپ کا سوال نمبر بورڈ کے پیپر بھی بلکل دوسرا ہوگا اسی طرح سوال نمبر تین اب سوال نمبر دو میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے یہ نظم اور غزل کی جو آپ نے تشریح کرنی ہیں کسی ایک نظم میں سے تشریح آئے گی اسی طرح حصہ غزلیات میں سے کسی ایک غزل میں سے جو ہے وہ اکٹھے تین شیروں کی وہ تشریح آپ کو دیں گے اب وہ غزل کونسی ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا وہ جتنی بھی آپ کی سلیبس کی غزلیں ہیں ان میں سے کسی ایک غزل میں سے جو ہے وہ شیروں کی تشریح آئے گی اسی طرح آپ کا سوال نمبر تین جو اس میں چوائس ہے یہ آپ کا حصہ نظم ہے یہ اقتباسات کی تشریح ہوتی ہے یہ دو اقتباسات کی تشریح آتی ہے آپ نے اپنی مرضی سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے اب سوال ہوگا کہ در سے اقتباس میں سے کسی ایک جوز کی تشریح سے آپ کو سوال کے حوالے سے لکھیں اور حوالہ متن بھی لکھیں اب نمبروں کے پیجین جو بھی بھی سیم کر دی گئی ہے کہ ایک نمبر آپ کا سبقہ نمان کا ہے ایک نمبر آپ کا جو ہے مصنف کے نام کا ہے تین نمبر آپ کے سیاق و سباک ہیں دس نمبر جویں وہ آپ کے تشریح کے ہیں اب اس کو آپ نے کرنا بھی علیدہ علیدہ ہی ہے کیسے علیدہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جانے پیپر پیٹرل کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سیاق و سباک کی حوالے سے آپ نے تشریح کرنی ہے سب سے پہلے آلہ مطلق نے سبق کا نام مصنف کا نام پھر سیاق و سباک پھر نیچے تشریح کی آتی ہے یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں آپ کے پاس چوائس ہے دو آئیں گے پیرے دو میں سے کسی ایک پیرے کی آپ نے اپنی مرضی سے تشریح کرنی ہے اسی طرح سوال نمبر چار جو بورڈ کے پیپر میں آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کے پاس حصہ نمبر سے جتنے بھی اسواق ہیں ان میں سے دو سباک کے خلاصیں آئیں گے آپ نے ان دونوں سباک میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور پھر مصنف کا نام بھی لکھ رہے ہیں نمبروں کی نیچنی بھی بھرسے ہی ہوگی نو نمبر خلاصے کیوں گے ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوگا اسی طرح آپ کا سوال نظر پانچ جو گا وہ نظم کا خلاصہ ہوگا آپ کے سلیوز کی جتنی بھی نظمیں ہیں ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ آئے گا اور اسی نظم کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا اس میں کوئی چوائے سر نہیں ہوگی اسی طرح سوال نمبر جو آپ کا چھے ہے وہ کسی ایک انوان پر تفصیل سے مضمون لکھیں تین مضامین ہوں گے آپ کے سلیوز میں موجود ہے مضامین وہ دیئے بھی ہوئے ہیں اور آپ کو بتا بھی دیئے جائیں گے اب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون پہ آپ نے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بیس نمبر ہوتے ہیں یہ جتنا بھی آپ کا پیپر پیٹرن ہے سب سے زیادہ جو نمبر ہوتے ہیں وہ مضمون کے ہوتے ہیں کیونکہ بیس نمبر ہوتے ہیں نہیں ہے اب جو آپ کا آخری سوال ہے وہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لیٹر آتا ہے خط آتا ہے جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس خط کے دس نمبر ہوتے ہیں اب وہ خط جو ہے وہ کالج کے سرگلیوں کے حالے سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور حالے سے بھی ہو سکتا ہے اس کے ٹوٹل دس نمبر ہے ان کو آپ جمع کریں گے تو ٹوٹل آپ کے اسی نمبر بن جاتے ہیں اب سب سے جو ضروری چیز جس آپ کے لیے ہے وہ اس نے مضامین کے حالے سے کر ذکر کیا ہے تو مضامین جو ہے اس پہ ذرا زیادہ لکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نمبر زیادہ ہیں تو یہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں جس انداز میں سوال آتے ہیں وہ ساری ترتین میں نے ادھر لکھ دیا ہے باقی اگر کوئی آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ مسائل ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے حالے سے اسلام علیکم موسیقی